شاہدان قریبی کیے میں تو بہت قریب سے حضرت دیکھا ہوں جب آسام میں نارسی کا طوفان چل رہا تھا باور سے سن اگر مجھ کو اپنی اولادوں کا درد ہے تو اگر میں سلچر سے چلا بائی ہو جو کوہاٹی سے دافت جنگل پہاڑ ہوتے ہو راستے میں ایک ایسا ہے جنگلہ بھی دیکھا ہوں کہ آج بھی گلیابی یہاں سکھمتے تھے میں پتہ کرنے چلا کیا حال ہے مسلمان حضرت جیسے ہی میں وہ ہاٹی سے چانیس کلو مٹر پہنے ایک تو پوری فورس لگتے ہی تھی کہ بلیابی کو اپنی مرضی سے مت جانے دوں لیکن میں نے بھی سر پکڑ لیا تھا کہ میں کسی کی نہیں سنوں گا اپنی مرضی سے چڑھو جیسے ہی وہ ہاٹی سے چانیس کلو مٹر پہنے تو شام کا بکہ سورج جوڑی کے قریب تھا میں نے جو چل رہے تھے اس کارٹ میں پولیس والوں میں نے کہا کہیں کوئی ساف جگہ ملے تو کچھ کو چائے بلواتا اور ایسی جگہ ہو جہاں میں نماز کی پڑھوں تو دیہار کا ہی دو جوان کا پولیس آفیس بولہ صاحب کون ڈھنٹا اور لگے تھے وہاں پہنچے گے تو سب بھی جائے جیسے ہی پہنچا ہوں تو مغرب کی آزان ہو چکی تھے میں سوچا وضو کرلوں چاہے گے اچانک میری آنکھیں پٹی جائے گے پہاڑ کو کٹ کر چھپر ڈال کر سمیر برابر کرنے ایک بڑیا دو بچے سعی کا پوران پڑھ رہے اللہ ہوا جیسے ہی میری نظر پڑھی میں نے کہا کہ بیچ میں کھلا نالا فور لائن کے تریبے میں نے کہا کہ آپ لوگ پیچھے رہو ورنہ سپاہی دیو کر کے زہی پہ ڈر جائے گی آپ لوگ پیچھے جانے کے بعد کور سے سننا گور سے سننا میں خطرے کی کھنٹی سنا کر جا رہا ہوں اللہ ماتا ہوتا چھئی سے ہی میں نریت پہنچا تو زمان ریمیج کا پڑھ رہا ہے پولیس کو پیچھے کر دیا آگے آگے بڑھ کر میں نے کہا خالہ السلام علیکم گور سے دیکھیں تو سبوڑی میں نے کہا ہم مولانا بیہار کا مولانا بنیابی بنیابی زعیفہ بہت غور سے دیکھنے کے بعد کہتی مالکم السلام اس وقت کی قیقیت یہ دیتی جب میں سوڑتا چاہتی کیسے بات کروں تو میں نے پوچھا آپ کا بیٹا بیٹا بولیس کل 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 کنی نیچے نیچے میں نے داپتا بلاو یہ پوچھا وہ داپتا بیٹے کو بڑھایا بیٹا اوپر آیا میں نے کہا کہ تمہارا گھر ہے اے تمہارا گھر ہے اس رڑکے نے جواب کیا کہ تین سکھیاں میں میرا بہت بڑا مکام میرے پانچ بان والد کے انتخال کے بعد میرے پٹیدار اور دیادوں میں زمین ہڑپ باپ کے چھوڑے ہوئے مکام ہم کو بیٹھ کر ہم نے اپنی پانچ بہلوں کی شادی کی میں سوچتے رہا دیتے ہو میں نے کہا پھر تو اینارسی میں تمہارا ہاں نہیں ہو بھلا ہمارا کوئی استدار کٹیار میں میرے پر دادا کا کوئی جاتا تھا پولیس آتی ہے کبھی مارتی ادھر کبھی مارتی ادھر نیپال والو باپ دادا کی چھوڑی انہی زمین دے جیار کچھ نہیں ہو رہا ہے اب یہ جلسہ ہو رہا ہے مت دعوی کرو نسر کے عرام رکھا مت دعوی کرو حسین پاپ کے غلام ہونے کا مت دھوکا تھا اور جس ٹیمزی کے ساتھ آبادی مڑھ رہی گئی اور زمینوں کے ریح مڑھا ہے دھمک شرید نے کے لیے گر تنی زمین پیچ دیا اور کل رہ پال رہ یہی کانون لاکھ ہو گیا تو پتا تیری اولادیں کہا جائے گی کس ملک میں جائے گی اس لیے اگر چاہتے ہو کہ بکار کے ساتھ تیری نسلے شان کے ساتھ تیری نسلے نسلتوں کے مناروں کے ساتھ تیری اولادیں کس ملکوں کے مناروں کے ساتھ تیری اولادیں باقی رہے تو آج ہمین شریعت کی چاہتہ کام کر ایک ایک نوجوان بہت 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 اگر اتنے بڑے مجمے میں پانچ نوجوان نے بھی یمین شریعت کی چاہتہ کام کروادہ کر دیا آپ اندیہ کے باری سے میں آپ کی چاہتہ کام کروادہ کر دا ہوں کہ میں اپنے نکاح کریے گر پتی لاک پتی پاپ نہیں دونوں گا ہمین شریعت کی کنیز رہتی ہو خیرت ہمین شریعت کی کنیز رہتی ہو خیرت ہمین شریعت کی کنیز رہتی ہو یا اتنا کر کے وہ آج اہت کر کے اوٹ گئے تو یقین ماندو برکت کی تابیز مفتی صاحب سے ماننا نہیں پڑے اور ہم اپنے علماء سے دیتی کریں آج جان کر پڑی خوشی ہے مصطف پڑا رہے کچھ حضرت امین شریعت نے بتایا کچھ آنے کے بعد یہ جان کر خوشی ہے کہ جہے روک سماج کر کے کچھ نوجوانوں نے پہلی چلے ہم اپنے علماء سے دیتی کریں گے ہاتھ دھوڑ دھوڑ ہاتھ کریں گے ہم نے دو چیز پیدا نہیں کیا ہے نہ لیڈر ہم نے پیدا ہونے دیا اگر مہاری کیے دو ہم پیدا کر لیتے آج میرے بچوں کے ہاتھ میں بھی کا کتوڑا نہیں ہے دل پر ساپنا کی کیا ہی ہوتی جسی جیمالی میں ہاتھ ڈالتا وہی سے نیرے بچوں کے روشن سٹکڑی کا دستہ میں سے آج میرے کام کرنا پڑے گا کل اس لیے کہ ابھی جو نئی جنگلنہ ہے نئی جنگلنہ جس کو NPR بولتے ہیں نیشنل پپولیشن ریشتر ہم نے جو کچھ پٹا کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے مقابلے میں بچوں کی تائداد جنگ سنکھیا کم ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں اور ماں کے پیٹنے شریف گئے بچوں کے قتلے نہیں کرتے بلکہ مسلمان بھی کر رہا یاد رکھنا ماں کے شکم میں قتل کرنے والا قانون کی نظروں میں وہ اسے ہی قاتل ہے اور اللہ اس کی رسول کی نظروں میں اسے بڑا کرتے ہیں یاد کرو شاید تمہیں پتہ نہیں اس موبائل کے جبے نے میری بیٹیوں کے میری بیٹیوں کے لیوٹ لیا لیوٹ لیا لیوٹ لیا کماری بیٹیوں کے سی اسمان صاحب کماری بیٹیوں کے راتوں بارہ بجے ایک بجے دو دو بجے چاہت کماری بیٹیوں کے لیوٹ لیا جس چیزوں کو دیکھنا چانور کی پسند نہیں کرتا اور جس چیزی کے ساتھ غیروں سے میری بچیاں قریب ہو رہی ہیں وہ خطرے کی گھنٹی نہیں گھنٹا رہے ہیں اگر آباس سنکتے ہو تو سنو سنو اس آگر کی آباس سنو حضرت پچھلی یوزی میں رہتے ہیں ہاپور سنبھل مرادوات میرے اترہ دن دیار اور نیپال کی سرحدوں کی ہزاروں بچیاں جا چکی ہیں آپ کے چہیز کی لانت نے خریب بات کو مجبور کر دیا اور ہماری کو دیا دلالوں کے ذریعے نکاح کر کے گئی اور مجھے پیش کر دلالوں کے ذریعے نکاح کر کے گئی اور مجھے پیش کر دلالوں کے ذریعے پر بیٹھا دیا گیا اب اللہ کے بھی محبس رہی آبادی اس لیے کہ اس کے جسکر کا بدل کا ساندھا ہو چکا ہے اکر معنی زندہ ہے اور ہماری کھانکرو کو دفتیار ہو اور جمینی شریعت میں جانگ پکڑ کر دیا گیا اور آلہ حضرت کی زبان میں کہو میں مجھرم بھو آپا میں مجھرم بھو آپا مجھے ساتھ ملو کہ رکھتے میں ہے جا مجھا تھا مجھے دیرادی کی موچ ہلٹھنے والوں اے سر بچا سر سر بچا رہے گا تو تیری موچ سلامت رہے گی ہر سر بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے پیٹے اور پیٹیوں کو ایمان والا پناہ دو آدمی ایمان کی طاقت کل لو ہم پوری دنیا مانتی اور اب یہ دیکھانڈے موکرے سی بھلا موکر اور پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں آوازوں سے کی سونی جائے گی جس کے پاس ہمیں در ہوگا اگر یہ نہیں ہے تو کوئی کچھ لے والا نہیں اس لئے میں آمشرت جب ہوں اور علماء کرام سے گتیل دی کہ نوجوانوں کی تھوڑی سی پسٹ پڑھنا ہی کر دی یہ پروپٹی آتی ہیں اگر یہ ریپورڈ ہو کر کے زند پر اُتر گئے تو کہیں غیر سے لوگ نہ لے اور اگر یہ غیروں کے حقے چڑھ گئے تو پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں اس لئے کہ غیر اسطاعت میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اہل سنت کے نوجوانوں میں کوئی متحرک اور چمک والا نکلے گی تو اس کی خوش آمد کر کے اس کی پشت بناہی کر کے اس کی تعریف کر کے اس کو اخلاق کے ساتھ بودھ بھی لے لیتے ہیں پہلے وہ اخلاق سے بودھ بھی لے لیتے ہیں پھر اپنے اخیدے سے متاثر کر دیتے ہیں پھر ہم چیختے رہ جائیں گے چلاتے رہ جائیں گے میرے پاس ہم تک دور ہو جائیں گے اگر ہم نے چھوک کیا تو کل قیامت کے تیرے حضرت عمین شریعت کا بھی سوال ہوگا کہ میں تو تجھ کو اس کام کے لیے بنا کر آیا تھا تو کھون سے دلتا ہے اس لیے بھی آر آنکھوں تبو میں میں ایک بار آپ سب سے پوچھ دوں یہیں سے اتہان ہو جائیں جن دل پر شاہی آگے سامنے ہوگے کہ جہیز اور کلپ کارڑے امام ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہرے بھول ہے ہرے جہیز اور کلپ ختم ہونا چاہیے کہ نہیں کلپ ختم ہونا چاہیے دل پر شکاہیے کلپ ختم ہونا چاہیے ایک بھول ہے اس کو پیتھ میں اس لیے ٹھوک رہا ہونا چاہیے کہ بھول سکتے ہیں یہ تاریخ ہون بجا رہا ہے کوئی چھکا گیا ہے تمہاری تاریخ ہو گئے ہیں کتنا لیے جنبی ہیں آئے 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 اللہ تعالیٰ کو سیازم ستے تجھے خوب چکتے ہاں بنا علمہ کی عدوت میں ہمارے چیزیں آئے گا کہ ہمارے چہے ہیں بھی کہ ان نفتاری آئے آہیں گا ی انکروں کو کوئی ٹھو دھرہوں میں تینگ دیگا یہ کیام کر رہا جffen مدد کرو ہم اپنے علماء سے ہاتھ دھوڑ کے پیٹ پھٹھ کے دھوڑ کے اللہ کے مستو کی بھروسہ من کو توڑ دھوڑ دھوڑ ہاتھ توڑ دھوڑ دھوڑ اگر نوجوانوں کی یہ حسرت ٹھوڑ گئے گا تو کل ہمارا بچہ ہمارے پیچھے نماغ پہ نہیں پڑے گا اور یہ کام کا پیچھے سے بہت جائے رہو میں اس علم کے پیچھے کیوں کہوں جب آل چکھ اچھے دھر چکھ اچھے ہمیں محلی کی کیے جب آلے میں پہلے خود کر کے دکھوں پہ ہم خود پہ خود کرنے کے لئے آگے پہ موسیقا 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 م descendants موسیقی 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 جب انجنیئر سے میں نے کہا کہ تم انجنیئر ہو کامات انجنیئر کیوں نہیں اس نے سواب دیا کہ حضرت میں نے اپنے بچیوں کیوں پھر جیویشن جو کرایا ہے نے دن پردے میں کرایا ہے کہیں میری بیٹھیا میرے علیہ آزاب نہ کریں اس لیے کش کو آلی جمعت چکے امام کر کے دو روزیں کھلا دے گا مین گل ویسا ملتی دے کے حضرت جب باپ اور بیٹا دو نجد پکڑ لیا کہ پہلے بھائی کھلاوں سبنی کا جب کمرگری میں نے کاپ خون کیا ہمار جوٹی اسی جنمالی کو پونٹ گیا میں نے کہا شو روم فسی کا ہو کھوڑواؤں اب بھی چہیئے اب دی اور مچھا تھوڑا میں بھائی بھائی چونٹ گئی دورپ نکاح میں نے انجینئر سے کہا بس درم کرو نکاح ہو گیا بھرام کو بھیجو بچے کو بھیجو اور سادہ اگر انجینئر بات کرے تو مجھ سے بات پڑھاؤں جب لڑکے کے باپ اور مولانا کپون آیا ان کو کیا پتا کی کس سے بات کرنے جاتا میں نے کہا تم نے بائیٹ سے رکاہ کیا تھا بچی سے نہیں بچی جائے گی شان سے جائے گی لیکن یہ دن ہی آسانی سے نہیں جائے گی جائے گی جائے جائے گا ایسے در میں کیا جائے جائے گا کرا جائے گا کیا کیا جائے جائے گا روز دے دے دارے پیٹی والوں سے کی حویدی والوں میں چکر میں پر پڑھوڑ اور جس دن پیٹی والا حویدی والوں کو ٹھکرا دے گا یاد رکھنا اس کے گھر میں اس نے حویدی میں سنگت کرمت میں مل جائے گا پہو نہیں ملے گی اس لئے ہم انتجا کریں گے ہم مدارش کریں گے کہ آنے والے دس سالوں کے بعد نئے پال کا نچہ بدل رہے گا اور اس نچے کو اگر بہتر بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو دین پر قائم رہو مسئلہ کے یعنی حضرت کو کام کر رکھو اور جو اللہ نے امیر شریعت کے شخص میں امانت کے رکھوڑ میں رکھا ہے ان کی زندگی کے کتابی کشن کو پڑھا کرو جب ان کی کتابیں عشق کو پڑھو گی تو ان کی ضربت سے یہی آواز آئے گی انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لیلہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا جب یہ جنونی عشق فیدہ ہوگا تب ہی تمہاری نسلیں تیرے لیے مقفرت کا سبق بنے گی اگر یہ جنون ٹون گیا تو اولادیں بجائے مقفرت کے قبر میں عذاب کا سامان بنے گی خیصلہ آپ کر لو کہ عذاب بنانے والی عذاب پانے والی یولاد چاہتے ہو یا مقفرت والی یولاد چاہتے ہو اللہ رب ربی صلی اللہ علیہ وسلم عملِ خیر کی توفیقِ رفیق کا فرمائے یا زندہ صحفت باقی خدا حافظ رمولے